بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تین ہفتوں میں کولوں اور رانوں کی اور پیٹ کی اضافی چربی پگلانے کا ڈکٹر امی رحی کا بہترین کھریلوں ٹوٹکا مٹاپا 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 ناظرین ہر طرف یہ مرز پھیلتا جا رہا ہے مٹاپا بچوں بوروں اور آج کل ہر مرد عورت پر کابو پا چکا ہے مٹاپا بڑھنے کے اصل وجہ سے ہمارے جسم میں چربی کا بہت زیادہ بڑھ جانا ناظرین ہمارے جسم میں چربی پڑھتی چلی جائے تو جسم کے کچھ آزاب پھیلتے اور ڈھیلے ہوتے چلی جاتے ہیں اور پھر لٹک کر مٹاپے کی صورت میں واضح ہو جاتے ہیں کولوں رانوں اور پیٹ کے آزاب نرم ہوتے ہیں ان میں چربی کی زیادہ مقدار سما سکتی ہے جب چربی کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے تو مٹاپا جنم لیتا ہے جس کی وجہ سے جسم بھدہ بڑھ صورت نظر آتا ہے ناظرین مٹاپے اور بڑھتے وزن کی وجہ سے ہمارے انسان کی شکل و صورت بھی بھدی ہو گئی ہے لٹکتے کولے لٹکتا ہوا پیٹ اور موٹی دبلی رانے ناظرین مٹاپا شخصیت کی تباہی کا سب سے بڑا دشمن ہے مٹاپا چربی بڑھتا ہوا وزن تمام بیماریوں کی جڑھ ہے ناظرین اگر آپ بھی اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اپنے کونوں اور رانوں اور پیٹ کی چربی پھدھانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ضرور شیئر کریں یہ جو ہم ٹوٹکتا آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں اس کو ضرور استعمال کریں ناظرین آج ہم آپ کو تین ہٹوں میں رانوں کونوں اور پیٹ کی فالتوں چربی پھدھانے کا بہترین عزمودہ ٹوٹکتا بتانے جا رہے ہیں ناظرین گوٹوٹ کا یہ ہے دو چمت زیتون کا تیل لیں جس کو آلیف آئل بھی کہتے ہیں ساتھ اس میں دو چمت سیب کا سرکہ ملائیں ناظرین دو چمت زیتون کا تیل لیں اور اس میں دو چمت سیب کا سرکہ مکس کریں پھر اس مکسچر کو اپنے پیٹ رانوں اور پولو پر لگا کر بیس منٹ تک ہلکا ہلکا مساج کرتے رہیں اس کے بعد آدھے گھنٹے یعنی تیس منٹ کے بعد آپ نہا لیں ناظرین ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا شکریہ اللہ حافظ